آج کی اس ویڈیو میں آزرہ کی انجام کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو آزرہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اور سب سے پہلے تو جمال کی دکان کا دیوالیاں نکلے گا خاروبار ٹپ ہو جائے گا اور آزرہ کے نصیب میں کرائے کا گھر ہی رہ جائے گا پیکٹری بک جائے گی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ان کے اوپر سے جو زیور اس نے ساس کا چوری کروایا تھا وہ بھی گلشن آرہ لے کر پرار ہو جائے گی اس گھر میں چوری کروائے گی اور بعد میں پتہ چلے گا کہ اس عورت کا تو کام ہی یہ ہے کچھ مہنے ایک مہلے میں رہتی ہے دوستی کرتی ہے وہاں سے ہاتھ ساب کرتی ہے اور پھر اگے نکل جاتی ہے خیر آزرہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچنے والا اور جمال کو جب پتہ چلے گا کہ ماں کا زیور آزرہ نے چوری کیا ہے تو ولید کی دلہنگ کے لیے بنائے گئے زیورات واپس کرنے کے لیے اسے اپنی دکان تک گیروی رکھنی پڑے گی اور وہ آزرہ کو علا کوسے گا کہ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی بھولتی اس وقت چوڑ دیتا تمہیں تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی میرا گھر یوں نہ بھی کرتا میری ماں یوں دربدر نہ ہوتی آزرہ کی بیٹھی کے لیے رشتے نہیں آئیں گے کوئی اس طرح کی ماں کی بیٹھی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہے گا جس نے پورے گھر کا شیرازہ بکیر دیا ہو جس کی زبان سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے آزرہ کو احساس ہوگا کہ وہ کیا غلط کر بیٹھی ہے اس کی غلطیوں کی سزا اس کے بچوں کے سامنے آئے گی تو جی دوستوں اب آپ لوگ آزرہ کا اور کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بھول یہ اور ٹھینکس پر واشنگ